میرے دوست اور بھائیو ہشام دید چٹھا ایگرو فارم میں بیسک یہ جوار دکھانے کا مقصد یہ آپ کو یہ جوار ایسی جوار ہے انڈگین فارمنگ یہ جوار ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس کی ہائٹ کتنی ہائٹ ہے تو یہ عام دکانو پہ ویبل ہے اس کا سب سے جو میں نے یہ دیکھیں اس طرح رام سے کولا یہ دیکھ رہے ہیں کولا بالکل نیچے سے لے کے اوپر تک یہ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اتنی یعنی کہ جانور اتنے شوق سے اس جوار کو کھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور ساتھ یہ ہے کہ یہ دوسری جو عام بیج ہم ڈالتے ہیں اس سے جانوروں کا دودھ بھی نہیں بڑھتا ہے اس جوار سے جانوروں کا دودھ بھی بڑھتا ہے یہ مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس دفعہ انڈگین فارمنگ جوار لگائے تو یہ لگائی ہوئی ہے دیکھیں ما شاء اللہ کافی کاد ہے یہ سامنے مکہ ہی لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے کم سے کم تین اکڑ یہ جوار لگائی ہوئی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جوار سے جانور ایک تو موٹے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی صرف ٹھیک ہے دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ بڑھیا اور بلکہ سبز کچور اس لیے میں آپ دوستوں سے درش کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز بوجھنے سے پہلے میں بھی اسی طرح پہلے نا وہ ڈیٹھ سو والی لے کہ استعمال کرتا تھا لیکن اس دفعہ میں نے اللہ کوالٹی کے بیج لاکر ڈالے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں ابھی تک کوئی سٹھا نہیں ہے یہ ایک سٹھا صرف نظر آرہا ہے کوئی بیج میں کوئی سٹھا نہیں ہے اتنی اتنا لمبا کاد ہے تو یہ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ کوالٹی کا اچھا بیج لاکر اپنے جانوروں کے لیے اچھا چارہ کاشتگیہ کریں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں نے روڈ گراس اور دوسرا گاس لگایا ہوگا ہے اس سے بھی مقدار دودھ میں زفق ہوتا ہے کافی اس کی تفصیلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا تو آپ کو ضرور شیئر کروں گا اس کے فائدے اور اس کے بینیفٹ تو انشاءاللہ اسے کے ساتھ جازہ جاتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کرے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے